اسلام علیکم شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما ہمیں مڑے ہوئے تین چار منٹ ہی ہو چکے تھے لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم بھی کبھی مر سکتے ہیں میرے ساتھ والی قبر میں ایک اسمارٹ خوبصورت مردہ تھا میں نے اس سے پوچھا تم نے کبھی سگرٹ پیا اس نے انکار میں سر ہلا دیا کبھی شراب چرس اس کے علاوہ کوئی نشا کیا اس کا سر انکار میں ہلتا رہا کبھی رش ڈرائیونگ کی پانی میں اندی چھلانگ لگائی تم سرک پر پیدل چلتے رہے ہو یا تم لوگوں سے علچ پڑتے ہو اس نے انکار میں سر ہلایا اور دکھی آواز میں بولا میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے پوچھا تمہاری عمر کتنی تھی اس نے جواب دیا صرف بتیس سال پھر تم کیسے مر گئے اس نے کہا کہ میں بھی اس بات پر حیران ہوں میں کیسے مر سکتا ہوں اس نے چھیک کر جواب دیا میں اپنے لاؤنچ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا مجھے اچانک سینے میں درد محسوس ہوا میں نے چائے کا کب میز پر رکھا دوہرہ ہوا اور اس کے بعد سیدھا نہیں ہو سکا میں مر گیا میں نے پوچھا تمہاری اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا تھی اس نے میری طرف دیکھا اور بولا پانچ منٹ کی زندگی میں صرف تین منٹ کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں میرے ابو مجھ سے ناراض ہیں میں اپنی بیوی سے بتتمیزی کرتا تھا میں نے اپنے بچوں کو کبھی پیار نہیں کیا میں ملازموں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتا تھا اور میں نے اپنے لون میں گلاب کے پھول لگوائے تھے لیکن میں ان کے پاس نہ بیٹھ سکا میں نے ہمیشہ اپنے جسم کو اللہ تعالی کی کبریائی سے مقدم رکھا میں تین منٹ میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور میں اپنے گلابوں کو چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں ہم سب سناٹے میں تھے کہ اگلی قبر میں سے ایگزیکٹیف قسم کا سیریس مردہ تھا اس کے چہرے پر کامیاب بزنس مین کا اعتماد تھا میں نے اس سے پوچھا تم بھی مر گئے اس نے افسوس سے سار ہی لائیا اور جواب دیا میں بھی اس بات پر حیران ہوں میں دنیا کے بہترین ڈاکٹر آلہ تین اسپتال اور مہنگی ترین دوائیاں افورڈ کر سکتا تھا میں نے دنیا کی محک محلک بیماری کی ویکسین لگوا رکھی تھی اے رپیٹ اس سیریس مردے نے کہا میں نے دنیا کی محلک ترین بیماریوں کی ویکسین لگوا رکھی تھی میں امریکہ اور یورپ کی بہترین لیبورٹریوں سے ہر چار ماہ بعد اپنے ٹیسٹ کرواتا تھا ہفتے میں دو بار اسٹیم بات لیتا تھا میں ڈائیٹ چارٹ کے مطابق خوراک لیتا تھا ہر ہفتے فل بوڈی مساج کرواتا تھا میں کام کا سٹریس بھی نہیں لیتا تھا میں نے ہمیشہ بولٹ پروف گاری اور ذاتی جہاز میں سفر کیا میرے پاس پانچ ہزار لوگ ملازم تھے یہ لوگ میرا سارا سٹریس اٹھا لیتے تھے اور میں صرف ایش کرتا تھا مگر پھر مجھے کھانسی آئی میں نیچے جھکا فرش پر گرا اور مار گیا اور میں پچھلے تین منٹ سے یہ سوچ رہا ہوں میں کیسے مر سکتا ہوں میں نے تو کبھی مرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا میں نے اس سے پوچھا تم اب کیا چاہتے ہو اس نے طرپ کر جواب دیا بس دو تین منٹ کی زندگی میں واپس جا کر اپنی ساری دولت کسی مدرسے یا ویل فیر کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں میں اس سے بڑا اسلامی کا دارہ یا فری میڈیکل کالیج ملک کا سب سے بڑا تھیلسیمیا ہسپتار یا پھر ملک کی سب سے بڑی سائنس یونیورسٹی بنانے کا حکم دوں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا اب اس کی بات جاری تھی تیسرا مردہ بول پڑا یہ مردہ چال ڈھال اور شکل شباہ سے سیاسدان دکھائی دیکھتا تھا اس کے چہرے پر مکاری موجود تھی میں نے پوچھا صاحب آپ بھی فوت ہو گئے وہ دکھ میں ڈوبی آواز میں بولا ہاں اور میں اسی بات پر حیران ہوں سوچ رہا ہوں میں کیسے مر سکتا ہوں میں تو وہ شخص تھا جس کے ایک نعرے پر لوگ جان دیتے تھے میری گرفتاری میری قید پر میرے ورکر خود سوزی کر لیتے تھے لوگ مجھ سے ٹکٹ لینے کے لیے گیارہ ہزار ووڈ کے کھمبے پر چر جاتے تھے میرے جھوتے اٹھا کر سینے سے لگا لیتے تھے اور میں اس وقت تک کوئی چیز کھاتا تھا اور نہ ہی پیتا تھا میرے ڈاکٹر جب تک اس کی تصدیق نہیں کر دیتے تھے میں ہمیشہ بولیٹ پروف شیشوں کے پیچھے رہا اور میں تقریر بھی بولیٹ پروف کیبن میں کھڑے ہو کر کرتا تھا میں ہر مینے عمرے کے لیے جاتا تھا اور ہر دوسرے دن دو لاکھ روپے خیرات کرتا تھا مگر آج اچانک میرے سر میں درد ہوا میں نے کنپتی دبائی میرے دماغ میں ایک ٹیس سی اٹھی میں نے چیخ ماری اور مر گیا میں نے اس سے بھی پوچھا آپ کی اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے اس نے ہنس کر جواب دیا صرف دو منٹ کی زندگی میں اس دنیا کے تمام سیاستدانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ موت سے نہیں بچ سکتے چنانچہ عوام اور اپنے درمیان سے بولیٹ پروف شیشے ہٹا دیں خدمت اور تبدیلی وہی ہے جو آپ آج لے آئے اگر آج کی ٹرین مس کر دی تو دوبارہ نہیں پکر سکیں گے آپ خادم ہیں تو خدمت کریں نارے نہ لگائیں ابھی اس کی بات جاری تھی کہ مولوی صاحب کا مردہ سیدھا ہو گیا اس کے ماتے پر زہد اور تقوی کا محراب تھا گردن آجز اور انکساری کے بوت سے جھکی ہوئی تھی میں نے انہیں پوچھا حضور آپ بھی مر چکے ہیں مولوی صاحب بولے میں بھی اس بات پر حیران ہو میں نے زندگی میں سینکر و مرد جنازے پڑھائے اپنی ہر تقریر میں موت میں دانِ حاشہ اور حساب کا ذکر کیا لیکن اس کے باوجود مجھے یقین تھا میں نہیں مروں گا اللہ تعالی مجھے بہت عمر دے گا اور میں جب تک موت کے فرشتے کو اجازت نہیں دوں گا یہ میرے بستر کے قریب نہیں بھٹکے گا مگر ہوا اس سے الٹ میں مسجد میں نماز سے فارغ ہوا ابھی مسجد سے نکلنے بھی نہ پایا کہ روح جسم سے پرواز کر گئی مجھے بھی اب صرف تین منٹ چاہیے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کتاب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں کو اپنانا چاہیے اللہ سے اپنی گلتیوں گناہوں اور کتاہیوں کی معافی مانگو اور قرآن کریم پر ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک سنت سے اپنی گی سوارتے جاؤ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا داری رکھوں گا حج کروں گا خدمت کروں گا جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے بلکل اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی اے اللہ ہمیں دنیا میں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جیسی تو چاہتا ہے اور اپنے پیارے نبی کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ مرنے کے بعد کسی قسم کا پشتاوہ باقی نہ رہے اے اللہ تو ہمیں صدقہ و خیرات کرنے والا بنا دے ہماری زندگیوں کو اس نقشے کا دم پر چلا جس پر تیری رضا شامل ہے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آجا اور تیری خوشنودی حاصل کر سکیں الہی آمین اس طرح کے مزید اسلامی واقعات ہسٹوریکل واقعات تاریخی واقعات جاننے کے لئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ